اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ کی دعا کرتے ہیں اپنی وائف کے اپنے بچوں کی اپنے ماں باپ کی مومنین کی کرتے ہو تو امام کی سلام تکلے نہیں کھنے وہ تو ہمارا روحانی باپ ہے وہ زندہ امام پلیز بول رہا پلیز بول رہا ہاتھوں کو اڑھا کے بولو ابھی بھی موقع ہے کہ اللہ تو اپنے آخری حجت اپنی رحمت اپنی نعمت اپنی برکت میرے سیدوں سردار میرا کرم فرما میرا امام میرے فرزند مظلوم بی بی زہرہ کو سلامت رکھ یہ ایک جملہ بولو پہ تمہارا رشتہ امام سے بن جائے گا یہ دنیا کا دستور ہے جب تم کسی کی سردگی آپ کو امام کی سیرد پر چلنا ہے امام کے اس پر پہنچنا ہے اس منزل تک پہنچنا ہے کہ جہاں سلمان پہنچا ہم میں یہ نہیں پڑا کہ ہم سلمان بن جائیں گے 1443 ہجران میں بولو 1% تو آئے ہیں سلمان دس حصوں میں تھا ہم ایک حصے میں تو آئے ہیں یہ ذہن میں مد رب مگم ہے نہیں میں تو ہوں یہ غفلت سے باہر نکھا ہے غفلت سے باہر نکھا ہے یہ اگنارنس سے باہر نکھا ہے یہ من بولو کہ جنہا شارجہ کا سب سے زیادہ پائس انسان میں ہمارے ذہنوں میں کیا ہے کہ یوےی کا سب سے زیادہ پائس انسان میں لیکن میں چلے لگتا ہوں میں فر مجھے کیا میں سب کیا سب ہاں سب اپنی جگہ پر صرف اسلام صرف اس کا نام نہیں کہ پانچ وقت نماز نماز واجب ہے وہ شیعہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑتا وہ غلط نہیں سمجھ رہا اسلام صرف نماز کا نام نہیں ہے اسلام صرف روزہ کا نام نہیں ہے اسلام صرف حج کا نام نہیں ہے اسلام میں کئی چیزیں ایک توٹل تیکیج ہے اسلام مثال کے طور پر میں نماز پڑھ اور میں امام کی سلامتی کی دعائی نہیں کرتا میں امام سے کی معرفت پر حاصل کرنے ہی نہیں چاہتا اللہ کے رسول نے کیا کہا بسم اللہ حرمانی من ماتا ولن یارف امامہ زمانے کی ماتا میتت جائے جو مر جائے اور اپنے امام کی معرفت کو حاصل نہیں کرے وہ جہالت اور کفر کی موت مرے گا ابو جہل کی موت مرے گا یہ میرے جملے اللہ کے رسول کے جملے ہیں اپنے اس فرزن پہ لے تو یہ ہم پر لازم نہیں ہے واجب نہیں ہے اگر امام کی سیرت میں چلنا ہے سیرت معصومین پہ تو وہ ان کی لائٹ میں ایک جنت آپ کو یہ کرنا نہیں ہے 200% کرنا ہے تو اگر میں یہ سب مثال دے رہا میں سب کر رہا اور امام کے لئے بلکل اگنورنٹ ہو جات نہیں نہیں چاہتا بس میں اپنی نماز پڑھ لے رہا روزہ رکھ رہا زیارت میں اللہ جل اللہ جل بولے رہا کافی ہے اور میرے دل میں خواہشیں کہ میں کچھ کروں اللہ کے رسول کیا باتا ہے اگر معرفت کو معرفت کیا ہے جتنے تم حاصل کرسے think about امام think about امام just pray کہ اللہ میرا موت رشتہ بنتا کیسا ہے اب دعا کرنا جمعہ کا دن میں ان ماں کو بول رہا کہ جن کی گودوں میں بچے ہیں ان خواتین سکھ کو بول رہا میری ماں بہنوں کو بول رہا کہ تمہارا فرض ہے تم اپنی اولاد کو مضبوط کرو تم اپنے بچوں کو مضبوط کرو آپ انصاف سے بولو میں جنرل بات بول رہا برا نہیں مانا برا مت مانو کوئی ماں شارجہ میں دبائی میں یوئی میں اور جہاں جہاں سنا جا رہا مجھے سب کانٹیننٹ میں یورپ امریکہ آپ مجھے یہ بتائیے کوئی ماں آج ہے ایسی کہ جو یہ بولے نہیں دیکھیں 5% 10% ہوں گے میں یہ نے بولا کہ 100% نہیں ہے میں یہ بول رہا کہ کوئی ماں آپ نے سنا کسی ماں کے مو سے کہا رہے میرے دو بیٹے ہیں میں چاہتی کہ میرے بیٹے امام ایک ہی بیٹا میرا امام کے لشکر کا صفاہی بن کبھی دعا کرتی ہو ماں کبھی دعا کرتی تمہاری آغوش میں اللہ نے وہ نعمت دی وہ برکت دی تم کو صاحب اولاد کیا ہے تمہاری نسل کا آغاز ہو جب تم نے اپنے بچے کو پہلی دفعہ گود میں اٹھایا یا جب تمہاری پریگننسی سٹارٹ ہوئی جب تم کو پتا چلا کہ ڈاکٹر نے کہا کہ تمہاری پریگننسی تمہاری پوزیٹیو اور تم کو بچہ ہونے والا ہے تو تم نے جب دعا کی یا اللہ یہ جو میرا اگر میرے کوئی بیٹا ہوگا تو میں امام کے لشکر کا سپاہی ہوں بھئی یہ نہیں پتتا کہ کسی ماں کا نہیں لیکن ام ٹیلنگ ام ٹیلنگ یہ وہ دعا ہے جو صیرت معصومین انسان معصومین کی صیرت کی وہ لائٹ میں پہنس ہم ان ایکسلنس ان در لائٹ اللہ بہر آپ سمجھیں میری بات کتنی ماں ایسی ہیں اگر نہیں ہے تو آج میں بھوڑا ان لڑکیوں کو بھوڑا کہ جس کی شادی ہونے والی ہے ان لڑکیوں کو بھوڑا کہ جن کی اولاد نہیں ان لڑکیوں کو بھوڑا کہ جو دعا کروے کہ اللہ مجھے اولاد دے یہ دعا کرو کہ پروردگار اگر تم مجھے بیٹا دے گا تو میں اس کو اپنے امام کے لشکر کا سپاہی بنو ماں چاہے تو بن سا